السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو صرف تین سال کی بچی کی قرآن کی تلاوت سناوں گا صرف تین سال عمر ہے بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اس کا ایک ویڈیو بنایا گیا ہے وہ ویڈیو ان لوگوں کے موں کے اوپر ایک تماشا ہے جو قرآن کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اس بچی کی تلاوت والا وہ ویڈیو میں آپ حضرات کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ گجرات کا ایک بچہ ہے چھے یا سات سال کا اس کا نام مناظر حسن یا مناظر حسین ہے اس نے چھے یا سات سال کے عمر کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا مو زبانی یاد کر لیا ہے جس عمر میں بچوں کو صحیح سے اپنے گھر کا ایڈریس بھی یاد نہیں ہوتا اس عمر کے اندر اتنی بڑی قرآن پوری کی پوری مو زبانی یاد کر لینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا پیغام ہے ان شیطانوں کے لیے جو قرآن کو ختم کر رہے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو لوگو میرا رب قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے بچے کی فوٹو آپ حضرات نے دیکھ لی اسکرین کے اوپر آگئی ہوگی اب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں تین سال کی بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے ماشاءاللہ ویڈیو دیکھئے آپ کی روح کو سکون ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے اس بچی کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بچی کو ہمیشہ سلامت رکھے اس کے بعد اس بچی کے والدین کے لیے بھی دل سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بچی کے والدین کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی کی اتنی اچھی پرورش کی اور اتنی چھوٹی عمر میں بچی کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھانا شروع کر دی ہے ویسے اس بچی کے علاوہ آپ کو ایسے بہت سارے مسلمان بچے مل جائیں گے جو بہت چھوٹی عمر میں بہت بہترین انداز میں کلام مجید کی قرط کرتے ہیں کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں آپ لوگوں کو سن کر کے تاجب ہوگا کہ قرآن دنیا کے اندر واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن دنیا کے اندر واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو بچے بھی پڑھتے ہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں جوان بھی پڑھتے ہیں مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتی ہیں آنکھوں والے تو پڑھتے ہی ہیں بنا آنکھوں والے نابینا معذور جسے عام زبان میں اندے کہتے ہیں دنیا میں واحد قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو بنا آنکھوں والے اندے لوگ بھی پوری کی پوری یاد کرتے ہیں اور میں پوری کی پوری قرآن بجید کہہ رہا ہوں تو مسلمانوں کو تو خیر پتا ہے غیر مسلموں کو ایسا لگتا ہوگا کہ شاید کچھ پیج ہوگے جی نہیں تیس سپارے ایک سو چودہ صورتیں پانچ سو تیس رکھو چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ یا چھ ہزار چھ سو بتیس آیتیں ہیں اتنی بڑی قرآن ہے اس پورے قرآن کو پوری کی پوری یاد کرنا یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے کچھ لوگ چلے ہیں اس قرآن کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک میسج ہوتا ہے ان شیطانوں کے لیے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو بہت ہی جلد ختم کر دیں گے ان کے لیے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ دیکھو میرا رب قرآن کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے یہ ویڈیو بھی ان تمام لوگوں تک پہنچائیے ان مسلمانوں تک پہنچائیے جو سن کر کے خوش ہوں گے اور ان شیطانوں تک بھی ضرور پہنچائیے جو سن کر کے دو چار دنوں کی نیدیں حرام کریں گے امید کرتا ہوں سمجھانے میں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ